اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آٹھ سے تقریباً چند دن پہلے پاکستان کے شہر چکوال میں کچھ لوگوں نے اپنی جگہ کی ملکیت برہانے کی خاطر اپنے گھر میں ایک قدم برہایا اور یہ شو کیا کہ ان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہے اور یہ ان کا قدم مبارک ہے تو اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محسنم جناب کاری عبد الرشید حدی صاحب جو کہ جامعہ مسجد امیر معاویہ اہل حدیث میہ کلونی گلے نمبر ساتھ چوک بیگم گور شادرہ لہور پاکستان کے خطیب ہے انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اس مسئلے کو رد کیا ہے تو ان کی مسجد کے ایک نمازی وہاں چکوال گئے اور انہوں نے وہاں جا کر یہ سارا منظر دیکھا تو آئیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جا کر کیا دیکھا تو سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے عبدالجبار تو آپ کہاں رہتی ہے یوسف بارک یوسف بارک تو آپ چکوال گئے تو آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا نایا ایچھو جو جو گئے ہیں اسی بارہ تیرہ بندے گئے ہیں کلہ نہیں نہ گیا گڑی پوری گئی ہے جا کر تو بیکھا بڑی دنیا ترے گئے ہیں اٹھے گئے پاری دے چھوٹا جا پینڈے پاری دے اٹھے نا چھوٹا جا پینڈے اوہ دہا دو آبا کے سب آبا کو نہ آئے اور پاری دے سے جیسے گئے ہیں تو انہی کے دنیا کے ساتھ نو ننگیا نہیں گیا یور لا کے یور لا کے تینہ بندے دو چڑھ گئے میں کھلو گیا پھر میں نے وہ بندیاں نہیں گیا جو باقی بندیاں اسی بات آئے دو بلکہ چڑھ تو ہی رہ گئے نہیں اٹھے انہوں کو چڑھے نہیں گیا اگے چڑھے ہیں تو جتیاں لالو جی جتیاں لالو جتیاں لائیاں تو میں اس تک فرولہ پڑھن لگتیاں میں اپنی جوانا اس تک فرولہ اس تک فرولہ کرتا گیاں اگے وہ بندے دے کچھ کچھ جڑا جنگرہ بنائیاں ہرے رانگ دیئے ٹیلہ لائیاں تو بچ پیر جڑا نا اے نوک بنییاں تو نوک تو آنکے اینہ چوڑا بنا آگیاں اے ہوں بنا آگیاں پیر بنائیاں میرے دل نے نہیں تسلیم کیتا جڑے میرے نال سانا انہوں نے نہیں تسلیم کیتا پی اے گالے پھر ایتھے سنیاں پی اتھے نور آیا اتھو ارشاں تو تے نال ستارے آئینے اتھو اصلا ثبوت کیتا نال دی بی بی کو انہیں کہا کوئی اصلا شہاں نہیں رکھی ایتھے سنیاں پیر لوکی آن دے اتھو نا نال ستارے تے نور تے اللہ دے نبی آئینے تے کشبوں ہاں کشبوں ہاں کوئی کشبوں ہاں نہیں ہوتے میرے نال سنو اہل سنتی بھی پائی سن تے اہل حدیث بھی سن اکے گھڑی سن ہی گئے ہیں تے ایسی آئینے ہیں بلکل حالہ چوٹ بنایاں دنیا دا ایمان کھون لے تے دنیا نو گمرات بھئی مان کرن لے تو ہائی صاحب آپ نے وہاں آپ یہاں پر یہاں سے کتنے آدمی گئے تھے بارہ تیرہ بندے سان سیکٹری ایٹ دے سان سارے یب سر تو وہاں آپ نے کشب محلیداروں سے کوئی بات کی تھی ان کا ہی کیا تاثر تھا محلیداروں کو پچھا نال دی بی بی کلوں دوار دے نال دی کلوں نے آکھا بھی ایسا کچھ نہیں بیکیا پینڈالہ کو پچھا کلے کلے بندے کلوں ہی بارہ تیرہ سان کچھ نہیں بیکیا پینڈالہ خطیب جی رہی ہوتے کلوں میں ہوتے مول دیتے اطلاع کے پچھا میں کہا بھی توں کی بے کیا انہیں آکھا اے میں گمرائی دے انہیں فلاؤں میں کہا اینی دنیا کے مسجد جا کے نماز پڑے اوٹھے ایسا ہی جساں بارہ بندیاں پڑی یہ نماز اثر دی کہ جو دی اور کوئی شہن اسے مسجد آلوی نہیں لکی گئے تو آئیسہ باپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو کچھ وہ صرف بکواسی گمرائی انہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اپنی جگہ کی ملکیت بنانے کی خاطری ہے سارا کچھ اللہ جانے جو انہوں نے بیڑے دے بیچے آ تے ایتھوں لنگ دے جانے جیتے ہیں جیتے سبحان اللہ جیتے جہزہ دے کسی نے کوئش بھی نہیں کہ اسی دے میں آج تک فرلہ پردہ گیا بے کے پردہ ہیں تو تمہیں بے کے مڑ کے آگیا تو ہائیسہ باہاں انہوں نے بندوئی تھے مجود نے اپنے کوڑ کے وہ انہوں نے بکواہ سے تو ہائیسہ باہاں جو آپ کے ساتھ آدمی گئے آپ ان کے جانے کے نام بتا سکتے ہیں نہیں ایک دانی اپنے آئیں دجہ دانی میں تو ہائیسہ باہاں وہ جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے تو آپ بتا سکتے ہیں وہ کتنا سا چھوٹا سا یا بڑا سا تقریباً کتنا سا ہوگا میرے بکنے اندازہ دا دینا یہ آنوک بڑایاں جتی تھی ایتھو گوہین اکھلا لیا ایانو لے آگے ایتھو ایانو لے آگے تو گوہین یعنی کہ پورے جے قادے سان حضرت عبراہ اندے مقامی عبراہ انچ بھی نہیں ایڈے اللہ کہ ایڈے جوان سانجیدہ صاحب کو نہیں انہ دے دووے قدم سان حضرت عبراہ اندے دووے قدم لگے انہیں کہ ایتھو کیلئی وجہ نہ کوئی لگا دجا کی در گیا تو یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک تقریباً ایک فٹ سے بڑا ہوگا جس طرح آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں چھوٹا نبی پاک قدم چھوٹا پورے قادے سان ایتھو میرا جلے باب آدم جا دنی ہونا تو یعنی کہ کافی بڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی نسمی وہ بڑا تھا کافی تو یہ نہ یور لگا نہیں حضرت عزتہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں بھی یہ تھے جنہ یور لگا دنیا انہی کو ٹوٹکے پہیا جیڑی ریکھ کے ہوندی یا نا او تے جیڑے نوز مولم کالیں جنے پامے سنی یا تو پامے اہل اتشی یا تو پامے اہل ادیس یا تو جیڑے دیکھن جان جنہوں تکیئے انہوں نے کسی پانچگیاں پڑ گئی تو ناظرین جیسا آپ یہ محسنم جناب حاجی جب باہر سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ صرف سارا ہی فراد ہے انہوں نے اپنی جگہ کی ملکیت بڑھانے کی خاطر یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے پاہ مبارک بنایا ہے وہ صرف ایک ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاہ ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو پاہوں تھے یہ سارا سار فراد ہے تو ہم ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فضول کی بات ہے اس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کیجئے اور نہ ہی وہاں پر جا کر اپنے پیسے وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں پھر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فضول کرتی ہے وہاں پر آپ نہ جائے چرم تو دو بندے تھے نا انہوں نے دیڑے سے چرم تو اتاں رہے گئے سارے نال دے انہوں نے اسے موقع نہیں ملیا وہ بچارے پسٹا ہوں دے کوئی نہ پسٹا ہو کچھی تھے تو ترے اکے ترے اکے ترے اکے ہرے رہاں نے دیا نا ٹائلہ لائیاں ٹائلہ نے ویچو پیاردہ نشان رکھیا تو ناظرین محترم جناب حجی جببار صاحب کی باس مٹھی دی لینلاغ پہ ایک نے مٹھی دے چھاپر کی مٹھی پہنڈ دیا ایک دوسرا پہنڈ دیا بندیاں ڈکیا تو یہ کی کار دے شتانو یہ کام کرنا تو اکشیاں بیکھن دی گال میں کر دیا میں سنی سنی کرایا لگا ٹائلہ بندیدہ پانچ سو کرایا جنہیں جنہیں جانا ایتھوں پچھوں کسوں آئے پتہ نہیں ہزار لگے کہ دھو لگے تو ناظرین محترم جناب حجی جببار صاحب کی باتوں سے اور جیسا کہ کاری عبدالشید حیدی صاحب جو کہ جامعہ مسجد امیر معاویہ اہل حدیث میہ کلونی گلے نمبر سات چوک بیگم کور شادرہ لہور پاکستان کے خطیب ہے انہوں نے جو قرآن و حدیث سے رد کیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاو نہیں ہے تو ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہے کہ آپ خود اقل مند ہیں اقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو لہٰذا آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے